اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ اتنا چڑھیں کہ وہاں سے بیت اللہ نظر آئے بہت پیچھے دیوار تک نہ جائیں کیونکہ بہت پیچھے تک دیوار تک جانا یہ سنت کے خلاف ہے بیت اللہ کی طرف مو کر کے یہاں دعا کریں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کریں چوتھا کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الا لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شہین قدیر اور نیت کریں کہ میں عمرے کی صحیح کے ساتھ چکر لگاتا ہوں اب یہاں صفحہ سے آپ مروہ کی طرف چلیں بیچ میں دو ہرے ستون آئیں گے جس کے اوپر ہری لائٹے لگی ہوئی ہیں مرد اس کے اندر ذرا جھپٹ کر تیجی سے چلیں گے البتہ خواتین آہستہ چلیں گی اور وہ ستون جب نکل جائیں تو مرد کر اتمنان سے چلیں مروہ پر جب آپ پہنچیں گے تو مروہ سے بیت اللہ نظر نہیں آتا مگر وہاں چڑھ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو اور پھر یہاں بھی اب دعا کریں صفحہ سے مروہ تک آپ کا یہ ایک چکر ہو گیا اب مروہ سے پھر صفحہ کی طرف آئیں بیچ میں پھر وہ آرے ستون آئیں گے اس میں مرد ذرا جھپٹ کر چلیں گے البتہ خواتین اتمنان سے چلیں گے پھر جب صفحہ پر پہنچیں گے تو یہ آپ کا دوسرا چکر مکمل ہو گیا اور صفحہ کے اوپر اتنا چڑھیں کہ وہاں سے بیت اللہ نظر آئے موت پیشے تک نہ جائیں اس طرح پھر صفحہ سے آپ مروہ کی طرف جائیں گے پھر مروہ سے صفحہ پر آئیں گے یہاں تک کہ آپ کا ساتوں چکر مروہ پر مکمل ہوگا صفحہ پر بھی دعا کریں گے اور مروہ پر بھی دعا کریں گے اور بیچ میں ہر ستونوں کے درمیان مرد حضرات ذرا جھپٹ کر تیزے سے چلیں گے اب اس کے بعد آپ دو رکعات تحییت السعی کی نیت سے مرجد میں کہیں بھی پڑھ لیں اس کے لئے مقام ابراہیم پر جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اب آپ سر کے بال مروہ دیں افضل یہ ہے کہ سر کے بال مروہ آئے جائیں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مروانے والوں کو کئی مرتبہ دعا دی ہے البتہ کسی کے لمبے بال ہیں پٹے رکچے ہوئے ہیں تو اگر وہ چوتھائی سر کے بالوں میں سے کٹوالے تو یہ بھی جائے ہیں البتہ خواتین سر کے بال کٹوائیں گی واجب اور ضروری یہ ہے کہ چوتھائی سر کے بالوں میں سے ایک ایک پور کے برابر بال کٹوائے جائیں اور مسنون یہ ہے کہ پورے سر کے بالوں میں سے ایک ایک پور کے برابر بال کٹوائے جائیں عام طور پر خواتین یہ کوتا ہی کرتی ہیں کہ اپنے بالوں میں سے ایک لٹ پکڑ کر اس میں سے کٹوالیتی ہیں یاد رکھیں اگر اس طرح بال کٹے تو ایسی صورت میں واجب آدھا نہیں ہوگا بلکہ ایک دم دینا واجب ہو جائے گا اس لئے اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے بالوں کو کھول کر انہیں پیچھے لٹکا لیں یا آگے لٹکا لیں اور پھر ان میں سے ایک ایک پور کے برابر کٹ لیے جائیں خود بھی کٹ سکتی ہیں اور کسی محرم سے بھی کٹوا سکتی ہیں جب بال آپ نے کٹوا لیے تو اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا اور احرام کی جو پابندیاں یہاں سے لگی تھی وہ ساری ختم ہو گئی اب اس کے بعد آپ غسل کر چسلے ہوئے کپڑے پہن لیں جب تک مکہ مکرمہ جب تک مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام ہے تو اس وقت تک آپ یہاں کسیdriving سے کٹواف کریں اور بغیر احرام کے رہیں گے یہاں تک کے عارض الحجہ آجائے اگر اس دوران حج سے پہلے آپ کو مدینہ طیبہ جانا ہے تو بغیر احرام کے جائیں گے ساة شتری کپڑے پہن کر جائیں گے اور اگر مکہ مکرمہ ہی میں آپ کا قیام ہے تو عارض الحجہ تک آپ بغیر احرام کے یہاں رہیں گے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک سسکرائب اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا اور اپنے مشہورے کمنٹ سیکشن میں دیتے رہیں